اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزوان محمد شرف الدین سچنیس میں آپ کا استقبال کرتا ہوں دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر آج کی ہماری یہ خبر امبر پٹ ایک خانہ مجید کو لے کر بارکس میں ایک جلسہ منخط کیا گیا دی جی ایس کی جانب سے درگاؤ جیادو شہدت دی جی ایس کا جو فلفام ہے اس کے پیسینٹ مولانا نصیر صاحب نے ایک جلسہ منخط کیا اور مولانا نصیر صاحب نے کہا کہ ہمیں اسی دعاوں سے کام نہیں چلے گا اس کے ساتھ عمل کرنا پڑے گا تب چا ہماری یہ مجید پھر سے آباد ہوگی اب عوام سے یہ سوال ہے کہ مجید سب سے پہلی بات تو ویران کیوں ہوئی یہ کس کی قائلی تھی زاہر سی بات ہے وہاں کے لوکل مسلم کی اور ہماری آپ کے صوبی کی مجیدیں ویران کیوں رہے رہی ہیں اور دوسری بات میں عوام سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں جس کی بھی یہ مجید تھی جس کو بھی ایم سی ایچ کی جانب سے پیسہ ملا مجید کو ڈیمولیش کرنے کے لیے پیسہ ملا اب زاہر سی بات ہے یہ پیسہ ایک اسٹالمنٹ میں تو نہیں آتا ہے لگ بک تین سے چار چار سے پاتھ جسٹالمنٹ میں پیسہ آیا ہوگا کیونکہ یہ بڑی رخمتی کروڑز میں رخمتی یہ وہ پیسے لے لیے اس کے بعد مجید کو ڈیمولیش کیا گیا KCR کی حکومت پر ایلزام آیت کر رہے ہیں حکومت کو ڈاؤن ڈاؤن کے نارے لگا رہے ہیں اس طرح سے نارے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا سب سے پہلے اگر آپ کو سوال کرنا ہے تو جس نے یہ مجید کے پیسے کھائے ہیں اس شخص کو آپ کو پگڑنا چاہیے سب سے پہلے سوال اس سے کرنا چاہیے اس کے بعد پھر TRS حکومت کے اوپر آپ کو انگلی اٹھانا چاہیے زائد سی بات ہے لیکن ہمارے لوگ اکھٹا ہو رہے ہیں اپنی اپنی TRP بڑھا رہے ہیں حکومت کے خلاف نارے لگا رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے جب تک ان کو پیسے ملے تب تک عوام کیا کر رہی تھی کیا بستی والوں کو یہ خبر نہیں تھا کہ ان کے پاس چیکس آ رہے ہیں MCS سے اور یہ چک ویڈراؤ کر رہے ہیں کیونکہ ہر بستی میں ایک دوسرے سے خبر پہلتی ہے ایک کی خبر ایک تک ضرور پہنچتی ہے لیکن بستی والے اس حد تک خاموش کیوں رہے محجد دیمورش کرنے کے بعد صبح آواز کیوں اٹھائے سوال ہے یہ عوام سے ہم سوال کر رہے ہیں کیوں اس طرح سے اتنی دیر کر کر آواز کیوں اٹھائے اب زائد سی بات ہے کسی کا شک یہ جا رہا ہے کہ بھائی کسی کو حصہ نہیں ملا یعنی اب زائد سی باتیں ہو سکتا کہ شاید اس میں کچھ بٹوارہ تھا ہوگا پیسوں کو لے کر کسی ایک شخص کو حصہ نہیں ملنے سے شاید یہ بات اتنی آ کے بڑھ گئی کیونکہ ایک خانے کی محجد یہ پہلی محجد نہیں ہے جس کو دیمورش کیا گیا ایسے ہمارے تلنگانہ میں کئی محجدیں ہیں اس کو لے کر کسی نے آواز نہیں اٹھائی ایک خانے کی محجد کا معاملہ اتنا زور کیوں پکڑ لیا اور اتنا عوام کے بیچ کیسے آ گیا اور کیوں ہر سیاسی پارٹی آگر اپنی اپنی روٹی سیکھنے کی کوشش کر رہی ہے بہرحال بڑی افسوس کی بات ہے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ محجدوں کو ویران ہونے سے بچائے ہم خود اس قابل بن جائے کہ محجدوں کو آباد کر سکے آئیے دکھاتے ہیں ڈی جی ایس کی خاص خبر اور ہمارے خاموشی اللہ کے دھر کی بروادی کی سنر پر رہی اس لئے یہ خاموشی کو توڑنا نیاز ضروری ہے توڑنے کے لئے کیا کہ میں آجے بات کر رہوں گا بھالیوں کے کہہ دے ساں ہم پچاس آسا اور سے آرہے ہیں کہ محجد نے کی تھی ہمارے کوری میرے گراما پا میرے پہ ساتھا تھا پچاس آسا میں دیکھو کہ محجد کی نہیں تھی ہمارا میں شکھ محجد نظر میں یاری کی تھی ہوں وہ گپڑی تھی چھوڑی تھی یہ کھانے بھی تھی اور اس کی دیواز اس کی اونچی تھی اور جو بدناس اس میں خطہ پیٹے منافیق تھا اس نے اندر جانے آنے سے لوگوں کو روح دیا تھا گونار کا دیو اٹھاتا تھا علمانی اٹھاتا تھا تازیبی اٹھاتا تھا ہر کو پٹنوں سے ملا ہوا تھا پیٹ کا پجاری تھا گنافیق نمبریت تھا تو کوئی گئے نہیں اس میں لڑی جوڑا تھا کوئی اندر نہیں ہے لیکن جب ہم نماز پڑھانے گئے تین چاہلیت مجر کی اور پہلے دن جیسے بات گیا ہوا تھا اس دن اثر مغرب عشاء تین نماز ہم پڑھے تو ہمارے پیچھے بھی بزرک ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم نے اس میں بچ بچ میں نماز پڑھی تھی یہ مجید تھی آپ کوئی غیر ہے اقلی غیر یا حقیفی غیر حقیفی بات نہیں ہے باقی پتہ مجیدی ایک منا تنسو ساتھ ہوتے وہ نماز میں ہوتی تھی پوجہ ہوتی تھی وہاں تو اس کو اللہ کے رسول نے آزاد کرانے کے لئے کیا کیا اس کو مجید ہی کرا لیا اس کو آزاد کرانے کے لئے یہ کہا کہ رسول نے جہاد کیا کوئی گھنگے نہیں مطلب رسول اللہ دعوت کا کام کرتے تھے رسول اللہ دعوت کا کام کرتے تھے رسول اللہ تدبی بھی کرنے تھے آپ کی تدبی کیا تھی آپ نے لوگوں کے دنوں سے خودوں کو توڑنے کے لئے مکے لئے رہنے والا میں اسلام کی قبلی تھی توریمی دعوت کی تاچہ خون پر رسول اللہ دعوت کا کام کرتے تھے اس میں کامیاب نہیں ہے مسجد مسلمانوں کا ہیٹ پاٹر ہے یہاں ہندوستان میں نماز ہوتے اس کو خوبند آتے لیکن مدینہ نے اللہ کے رسول کے پاس آ جانا تھا اللہ کے رسول جب حضرت کرتے مدینہ کے متوفاق میں گئے تو مسجد خوبہ پر میں مسجد بنائے مدینہ گئے تو وہاں بھی مسجد میں نجید کی بنیان دالیا جو لوگ گفت دے رہے تو آپ گفت میں لئے گھلے سے شریمت مصرر کرو آپ پیسے دے کر دوں گا آپ پیسے دیئے مسجد کی بنیان دالے مسجد بنائے مسجد بنائے اللہ کے رسول مسجد میں مسجد کا بڑا نسام ہے جو بھی لوگ مسجد میں بات سکتا ہے مسجد میں ہوتا تھا مسجد میں ہوتا تھا اور جو دشمندی سرکووی کے لئے اور مسلموں کی بھلے کے لئے ہر فیصلہ مسجد ہی ہوتا تھا مسجد کا بہت مقام ہے اللہ تعالی مسجد میں مسجد سے پسندتا ہے تو وہ ہے مسجد اور سب سے نہ پسند جانے بخواہ بازار ہے لیکن بزاروں کی رونت کو بڑھا جائے اور مسجدوں کو بھیران کر جائے مسجد کی تیسلہ میں بہت بہت مقام ہے نو جوانوں سے میں خواہش کرتا ہوں پانچ چین کی نماز پڑی ہے مجید میں زیادہ سے زیادہ وقت پوزہ رہے ہیں اندوستان میں مجیدوں پر خطے ہو رہے ہیں مجیدوں پر توڑا جاڑا رول فائنڈن کے نام پر مجید شانہ امبر پیٹ میں شہید کر دیا گا جب ہم کو معلوم ہوا آنے کے ساتھ یہ اس کو روٹے کیوں نہیں لگا اس پر تابندی لگا جیے مسلمان وہاں پر نماز کو جا رہے تو پولیس ایسا حرکت میں آری نماز پانچہ داراں پر 120 زیادہ بی جیس کے نوجوانوں کو اور کئی مسلمانوں کو درفتار کیا گیا چاہم میں آٹھ روزے سے سب لوگ آٹھ بجے تک پولیس سٹیشنوں میں رکھا گیا شہر کے کئی مقامت پر پولیس سٹیشنوں پر رہا ہوں گیا پھر آج ہم ہم اتیداد شب کرے دیکھیں بنتی ہوں گی اس کے باپ پینڈنگ میں دالی ہو تو ایک مینے تک دیکھے کئی دن تک دیکھے اس کے بعد اس کا خود بھی نہ ہو رہا تو وہ ایشو کو اٹھا ہے اگر آپ مسجد بنا رہے ہیں یا حکومت نماز کا اعلان کر دی رہے ہیں تو ہم کو دورتی ہی ہے کرنے کی جو اگر نہیں کریں گے تو مسجد تامیر ہونے پر ہم یہ ایشو کو برقرار رکھیں گے ہم اپنی جان لے کہ وہ مسجد بنائیں گے یہ مسجد اللہ کا گھر ہے کہ تمہارے باپ کو ہے کسی کی جاجر میں یہ توڑ دیں گے مسلمان خامل بڑھ جائیں گے یہ ہیڈر آباد ہے مسلمانوں تمہیں لاکھوں کی تعداد میں رہ رہے ہیں اگر تمہارے بسکیوں میں مزید کو توڑ دیا گیا تو تم خامل بڑھ جائیں گے تو ڈسٹریٹوں کا اور دوسرے سٹیشوں اسٹریٹس کا کیا ہوں گا دیکھے اب ایون ٹاؤنشپ شمشاباد اور موین آباد کے بعد ایک اور شاندار پروجیکٹ لائے ہیں نیر جہانگیر پیر درگاہ جو کہ بینگلور ہائیوے سے چھے کلومیٹر جونسن اینڈ جونسن اور ناٹکو فارما جیسی ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جہاں گھر بنا کر رہ سکتے ہیں جو ہے بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا ڈرینیج، الیکٹریسٹی، فٹ پانت بی ٹی ڈوڈ، گورنمنٹ ہسپیٹل اور بز ٹاپ جیسی تمام سہولیت دستیاب ایون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے اڈریس پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فیشریز ڈیپارٹمنٹ راجندر نگر ہائیدر آباد 756-999-2891 موسیقی